مطلب یہ نہیں کہ پورا قسم نظام ہے آئیے قرآن ٹھیک آیت پھلکے سنواتا سورہ نمبر چوبیس آیت میں تیس اور اکتیس میں اللہ فرما ترکتا ہے وَيَخْفَضُوا فُرُو جَهُمْ ذَلِكَ أَذْكَالَهُمْ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْتَعُونَ پھر اللہ آگے فرماتا ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُوطْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفَضْنَا فُرُو جَهُمْ دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے آیت نمبر جو ہے اکتیس کے تیس میں کہ مومن مرضوں سے کہتا ہے تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں وَيَخْفَضُوا فُرُو جَهُمْ اور اپنی شرمداؤں کی وہ حفاظت ہے تو پہلا ہو نظروں پر نیچے رکھنا دوسرا شرمداؤ کی حفاظت اس لئے کہ اگر نظروں کی حفاظت نہیں ہو پائی تو شرمداؤ کی حفاظت بہت سب تک ناؤنگی نوتی ہے میں نہیں کہا رہا بلکل ناؤنگی نوتی بہت ناؤنگی نوتی لیکن جب نظروں کی حفاظت ہو تو امکانات خبی اور زیادہ ہے تو کام مومن مردوں سے کہتا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں شرمداؤ کی حفاظت کریں اور آگے اللہ ربیت فرماتا ہے یہی ان کے لئے پاکیزگی ہے لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باقبر ہے اور مومن عورتوں سے کہہ دو مومناؤں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور ہم کی اپنی شرمداؤں کی حفاظت کریں تو مومن مرد اور مومن عورتوں دونوں کو حقم آیا لیکن اس سے پہلا ہو کہ مومن مردوں کو اپنی نظروں کو نیچے رکھیں بہت ساری بار مرد یہ کہتا ہے کہ عورتوں کی بیہاری کو دیکھتے ہیں کریں دو وہ کتنی عورت سے بیہاری ہوئے سوال یہ ہے کہ جب وہ بیہاری سے مردوں سے مرد جب پردے کا تصور بھول جاتے ہیں تو عورتے سے پردے کو جسمائی کا عورت سے چھوڑ دیتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ مردوں کے ذہن ہم مردوں نے پردے کی اصول اور پردے کی ہمیں تبھل گئے اس لیے عورتیں پردے کی کیا مجھے دھر کی عورت اور لڑکی اور دھر سے بیہار نکلنے کا جس کی دھر کا مرد کہتا ہے بغیر پردے کی بیہار نکلنے کا یہ بھی رفت اور تاگنامانی کی حفاظت کے لیے ضروری چیزوں سے چیزیں میں تفصیلات دنی گا گھر کے دروازے سے لے کر گھر سے نکلنے سے لے کر دیکھنے کے معاملے میں شمدہ کی پاس تمام سکتے ہیں ایک دیکھنے تو یہاں کہاں ملچی رکھیں